تو پہلے تین برس تو یہی کچھ ہوا ہے ذاتی طور پر حضور کا استہزا تبسخور جس کو ہم کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مشتے خاک جو ہے مشتے غبار یہ تو آندھی بن رہی ہے خاص طور پر جب محسوس کیا کہ ہمارا نوجوان طبقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گر جمع ہو رہا ہے گویا کہ یہ آگ جو ہے یہ تو ہمارے بارود خانے تک پہنچ گئی اور ہمارا غلاموں کا طبقہ جو ہے وہ ان کی طرف آ رہا ان پر ایمان لارہا ہے تو انہیں شرید خطرے کا احساس ہوا جس کو کہ اقبال نے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے کہ نظام کوہنہ کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے ہوش میں آؤ گرڈ اپ یور لائنز اس لیے کہ یہ آندھی جو ہے تمہارے سارے مفادات کو ختم کر کے اور بہا کر لے جائے گی اس کے بعد سن چار نبوی سے شروع ہوا ہے پرسیکیوشن کا دور اتنی شدید پرسیکیوشن یہ زیادہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذاتی طور پر زیادہ فیزیکل ایسولٹ نہیں ہو سکی اس لیے کہ بنو حاشم کا اونچہ خاندان تھا اس کے چشم و چراغ تھے اور بنی حاشم کے سردار تھے اب ابو طالب اور ابو طالب کو انتہائی محمد تھی حضور کے ساتھ اور ابو طالب جو ہے پروٹیکٹ کر رہے تھے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر حضور کے خلاف کوئی اقدام کرتے مکہ والے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جاتی قوائلی جنگ آپس میں بنو حاشم کی جنگ ہوتی ان سے جو بھی معاذ اللہ قتل کرتا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرائبل سٹرکٹر جو تھا سوسائٹی کا اس کے بنا پر حضور کو پروٹیکشن نہیں مختلف مواقع پر آخر انسلٹو کی گئی ہے ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے بیت اللہ میں ابو جہل نے اپنی چادر کو مٹھ دے کر ایک رسی کی شکل دی اور حضور کے گلے میں پھندہ بنا کر ڈالا گردن میں اور پھر دونوں سرے کھیچے کے آنکھیں اُبل آئی اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ فلا محلے میں آدھ اوٹ زبا ہوا ہے اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے نجاست بھری اوجڑی کوئی شخص جائے کوئی ہے جو جائے اور جا کر اس اوجڑی کو لا کر جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کے سر پر رکھ دیں اقمہ ابن ابی معید ایک بہت شقی انسان تھا ابو جہل کے ساتھیوں میں سے اس نے کہا یہ کام میں کروں گا گیا اور لا کر جب حضور سجدے میں گئے اوجڑی آپ کی گردن پر رکھ دیں یہ سارا کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ ایک مرتبہ حضور کو مارنے کے لیے آگے بڑھیں حضرت ابو بکر درمیان میں آگئے اتاقتلون رجلن این یقول ربی اللہ یہ وہی بات ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں مومن آل فیرون نے کہی تھی کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو حالانکہ اس کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کہتا میرے رب اللہ ہے تو وہ جب حضرت ابو بکر درمیان میں آگئے تو حضور کو تو چھوڑ دیا لوگوں نے پھر حضرت ابو بکر کو اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ ہلاک ہو چکے ہیں بعض میں ان کے قبیلے کے لوگ آئے اٹھا کر لے گئے کتی مارداری کی ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی فکر نہیں تھی ابو بکر کو فکر اس حالت میں بھی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہیں کہ ابتدا تو اگرچہ حضور نے بنفس نفیس فرمائی دعوت و تبلیغ کے میدان میں لیکن جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر ایک دعائی حق بن گیا ان میں نمائی ترکترین مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا آپ پر ایمان لانے کے بعد وہ خود مجسم دعائی بن گئے وہ خود مبلغ بن گئے چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں جو چوٹی کے دس صحابہ ہیں جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں ان میں سے چھے وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے ان میں حضرت عثمان بھی ہیں ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں ان میں حضرت طلحہ بھی ہیں حضرت زبیر بھی ہیں حضرت سعد ابن عبی وقاس بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی سن دس نبوی تک جب بات پہنچی ہے سن دس نبوی ابھی حجرت نہیں ہوئی حجرت سے تین سال پہلے کی بار ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا دو ہی سہارے دنیا میں تھے دیکھئے اصل سہارہ تو حضرت کے لئے اللہ کا تھا اس لئے میں نے کہا دنیا میں گھر میں ایک جان عصار بیوی کہ حضرت جب باہر سے آتے تھے اور جو بھی تقدر طبیعت پر ہوتا تھا لوگوں کی کہنے سننے سے لوگوں کے استحضاء سے تمسخور سے اس کا اثر لے کر آتے تھے گھر میں ایک بیوی تھی دل جوئی کرنے والی کچھ نہ کچھ ان احساسات کو مانٹنے والی وہ بھی نہ رہی اور ابو طالب ایک سہارہ بنے ہوئے تھے کہ بنو حاشم کی سرداری ابو طالب کے پاس ہے ابو طالب اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑنی رہے حالانکہ آخری مرحلے پر آ کر ان کی حمد بھی جواب دے گئی تھی آخری سفارت جو آئی ہے دو سفارتیں آئیں ابو طالب کے پاس قریش کے سرداروں کی پہلی سفارت تو یہ آئی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو اسے جو چاہیے ہم اسے پیش کر دیں گے دولت چاہیے دولت کے امبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے اسے سرداری چاہیے ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں بادشاہ مان لیتے ہیں اور اگر کہیں اشارہ کر دے کہ وہاں مجھے شادی کرنی ہے جس خاندان میں جس زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور صاحبیں سرمت دولت عورت سے کہیں شادی کر دیتے ہیں لیکن یہ ہمارے معبودوں کو غلط کہنا اور ہمارے دین کو غلط کہنا اس کو چھوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آسکتا یہ تو مشن ہے میرا اللہ کی طرف سے میں اپنے لیے تو نہیں کر رہا اس کے بعد جو آخری سفارت آئی ہے اس میں تو ابو طالب کی حمد بھی جواب دے گئی اس لیے کہ انہوں نے صاف چیلنج کر دیا تھا کہ ابو طالب اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور اب تو یا تو تم ساتھ چھوڑ دو اپنے بھتیجے کا اور یا تم بھی مہدان میں آ جاؤ ہم مقابلہ کریں گے تمہاراں اس وقت بلایا ابو طالب نے حضور کو کہ بھتیجے مجھ پر اتنا موجنا ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکو جہاں تک میرا مطالعہ ہے یہ مکی دور میں اس وقت حضور کے آنکھوں میں آنسو آئے پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا محسوس کیا کہ یہ ایک دنیا بھی سہارا تھا چچا ساتھ دے رہا تھا اس کی بھی حمد جواب دے رہی ہے لیکن حضور نے فرمایا چچا جان اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا اور کوئی راستہ میرے لئے نہیں بہرلہ ابو طالب کو پھر اللہ نے حمد دی وہ پھر ڈٹ گئے لیکن یہ کہ سندس میں آ کر انتقال ہو گئے اب قریش نے تیہ کر لیا کہ اب قتل کر دو ان کو اس لیے کہ ان کا دارون ندوہ تھا ان کی بھی پارلیمنٹ تھی چوپال تھی اگرچہ کوئی ایسا نظام نہیں تھا کوئی بادشاہ نہیں تھا لیکن یہ کہ ایک قبیلے کا جو نظام ہوتا ہے مختلف گھروں کے جو سربراہ تھے وہ جمع ہوتے تھے اور وہاں پر فیصلے کرتے تھے فیصلہ ہو گیا اب ان کو ختم کر دو حضور تک اطلاع پہنچی حضور نے اب تائف کا سفر اختیار کیا کہ مکہ میں تو اب گویا کہ یہ درپیہ ہو گئے میری جان کے تائف جاؤں شاید وہاں کے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے تو پھر میں اپنا مستقر وہاں پر میں اپنا بیس بنا لوں وہاں مرکس بنا لوں میں یہ ساری باتیں اس انداز میں بیان کر رہا ہوں جس سے کہ آپ جدید ایڈیم میں اور جدید ترمینالوجی میں بات کو سنجھیں کہ اب اگر یہاں جو ہے میرے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے تو کوئی آلٹرنیٹ بیس مجھے چاہیے کام تو کرنا ہے کسی جگہ سے ہوگا تائف کا سفر آپ نے کیا ہے سخترین اس لیے کہ جو عام راستہ تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا کہ اس پر تو کافلوں کی عام دو رفت ہیں جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے تو کوئی بھی اقنام کر بیٹھے گا اب تو کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں تو جو پہاڑی راستہ ہے اب جو وہ سڑک بنی ہے مکہ جن لوگوں کو بھی جانے کی صادق نصیب ہوئی ہے انہیں معلوم ہے مکہ سے تائف تک دو راستے ہیں ایک تو طریقے سیل ہے یہ ہے جہاں سے کافلوں کی عام دو رفت ہوتی تھی یہ پرانا راستہ ہے اور ایک پہاڑی راستہ ہے کیونکہ اب تو بہرحال بڑے سے بڑے پہاڑی راستے بنا دیئے گئے یہاں تو کوئی راستہ نہیں تھا اس وقت اس پہاڑی راستے سے حضور گئے اور ساتھ صرف تھے وہ مو بولے بیٹے جو غلام تھے اور آداد کر کے مو بولا بیٹا بنا لیا تھا زید ابن حارسہ جو اب زید ابن محمد کہلاتے تھے تائف میں جو کچھ ہوا ہے حضور کے ساتھ میں ذرا تفصیل سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ کیسے کیسے مرحلوں سے محمد رسول اللہ گزرے صل اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی کام نہیں ہو گیا گھر بیٹھے نہیں ہو گیا بغیر تکلیفیں اٹھائے نہیں ہو گیا حضور کے ساتھ ذاتی طور پر پورے دس برس میں مکہ میں نہیں ہوا جو کچھ کے ایک دن میں تائف میں ہو گیا اس لیے کہ یہ واقعہ خود حضور نے بیان کیا ہے حضرت عائشہ کی روایت ہے حضرت عائشہ نے پوچھا چونکہ حضرت عائشہ کا تو اب وہ دور جو ہے بلکل بچپنے کا دور ہوگا انہیں کیا پتا مکہ میں کیا ہو رہا ہے وہ تو واقعہ ہیں مدنی دور سے اس لیے کہ غالباً نو برس کی عمر تھی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقبے آئی ہیں تو یہ جو دوانہ ہے ان کے ہوش کا نہیں ہے ان کے ہوش میں تو جو یوم اہد تھا وہ سخترین تھا جس میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے اور حضور پر جو ہے ایک کاری زخم لگا ہے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر اہد کے دن سے سخت دن بھی کوئی گزرا ہے آپ نے فرمایا ہاں تائف کا دن مجھ پر سخترین تھا اس لیے کہ اہد میں تو بہرحال جانسار موجود تھے صحابہ ساتھ تھے لوگوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا ہوا تھا حضور کے تیر آئیں تو ہماری پیٹھ پر آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ گذل نہ پہنچیں تائف میں آپ گئے تھے اکیلے صرف زید ابن حرفہ اور کوئی نہیں بلکہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر بھی اس سفر میں ساتھ نہیں جو سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس میں ساتھ نہیں ثانی یہ اسلام و غار و بدر و قبر جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ چار مراحل ایسے اسلام میں نمبر دو سب سے پہلے انا اول المسلمین حضور ہے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر پھر ثانی غار غار سور میں حضور کے ساتھ وہی تھے بدر میں جبکہ رات کے وقت وہ ایک کٹیاں بنا دی گئی تھی وہاں حضور دعا کر رہے تھے پہرے پر کھڑے تھے ابو بکر اور قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر پہنچ گئے لیکن یہ کہ اس وقت وہ بھی ساتھ نہیں تین بڑے بڑے سردار تھے تائف کے تینوں سے جا کے ملاقات کی میں اللہ کا رسول ہوں اگر تم مجھے مجھ پر ایمان لے آؤ میرا ساتھ دو تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں تینوں نے ایسے کورا جواب دیا ہے اور ایسے جیسے تیر کے مانند کلیجوں کو چلی کر دینے والا ایک شخص نے کہا چلے جاؤ فوراں میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ دو ہی امکان ہیں یا تم جھوٹے ہو یا سچے ہو اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو موں نہیں لگانا چاہتا اور سچے ہو تو پتہ نہیں میں کوئی تمہارے شان میں گستاخی کر بیٹھوں تو مارا جاؤں گا اس لیے چلے جاؤ یہ استہزا کا انداز ہے تمسخور کا انداز ہے ایک نے کہا تمہارے سوا اللہ کو کوئی اور نہیں ملتا تھا نبی بنانے کے لیے یہ مکہ اور تائف کے بڑے بڑے سردار تھے اگر بنانا تھا نبی کسی کو تو بڑے بڑے چودری بڑے سردار سرمایہ دار ان میں سے کسی کو لیتا تو تینوں نے ایسے جواب دیئے ہیں مایوس ہو کر حضور چلنے لگے واپس آپ اندازہ کیجئے اس وقت مکہ میں جا نہیں سکتے مکہ میں قتل کا فیصلہ ہو چکا امی نے لے کر آئے تائف تائف میں یہ ہوا کس کیفیت کے ساتھ کس موجھل دل کے ساتھ حضور واپس ہو رہے ہوں گے اس وقت ان لوگوں نے کچھ گنڈوں کو اور کچھ ان کو سٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں محلے میں گلیوں کے اندر جو آوارہ بچے ہوتے ہیں ان سے کہا درہا ان کی خبر لو اور اب پتھر شروع ہوئے پتھرہ ہو رہا ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے آتے ہیں بچانے کے لیے کہ مجھ پر پتھر آئے حضور پر نہ آئے تو دوسری طرف سے آ رہا ہے ایک آدمی تو ایک طرف سے کبر کر سکتا ایک وقت میں چاروں طرف سے تو کبر نہیں کر سکتا لہذا پتھر آ رہے ہیں اور تاک تاک کا ٹکنے کی ہڈی کا نشانہ بنا کر مار رہے ہیں اس سے یہ کہ پائے مبارک لہو لہان ہو گئے کافی خون بہ گیا آپ پر کچھ تھوڑی سے زوف کی کیفیت تاری ہوئی بیٹھ گئے آرام لینے کے لیے تو دو گنڈے آئے ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا چلو اٹھو جاؤ یہاں سے یہ معاملہ تائف کی گلیاں اور اللہ کے رسول حبیب و رب العالمین سید الاولین والآخرین لیکن عالم واقعہ میں نقشہ یہ ہے وہاں سے باہر نکل کر آئے ہیں وہاں پھر آپ کی زبان پر ایک دعا آئی ہے کلیجے کو چیر دینے والی دعا ہے اللہم ایلیک اشکو زوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور یہ جو رسوائی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے کہاں جاؤں کس سے فریاد کروں کس سے کہوں کیا کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے یہ لوگ جو مجھ پر حجوم کر رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں کیا میرا معاملہ ان کے حوالے کر دیا ہے جو چاہے کر ہوں لیکن اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے یہ کیفیت ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پھر فوری طور پر جو نتیجہ نکلا ملک الجبال حاضر ہوتا ہے وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر معمور ہے اور ارز کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس حکم کے ساتھ اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان وادی میں یہ تائف کا شہر آباد ہے اور یہ پسکر سرما ہو جائیں فرمائے نہیں نہیں میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرما دے بارال اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ محمد ابن قاسم سقفی رحمت اللہ علیہ جو برعظیم پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا لے کر گئے وہ سقفی تھے اسی قبیلہ سقیف کے وہ فرزن تھے جو تائف میں آباد تھا تو حضور نے فرمایا نہیں عذاب کے لیے نہیں بارال جب مکہ میں آئے ہیں واپس نوٹ کیجئے یہ چیزیں بہت کم احشائد آپ کی توجہ ہوئی ہو واپس آ کر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے لہٰذا ایک مشرق کو کافر کو پیغام بھیجا متعم بن عدی اگر تم مجھے اپنی ذاتی امان میں لے لو بڑا سردار تھا تو میں مکہ میں آ جاؤں اس نے کہلوا دیا ٹھیک ہے یہ عربوں کی شرافت تھی ان کا ایک وزاج ہے دشمن بھی امان مانگ لے اگر تو پھر یہ وہ مروت کے خلاف سمجھتے تھے کہ اسے امان نہ دی جائے امان مانگی حضور نے انہیں کہا آ جائیے فرمایا نہیں یوں نہیں خود آؤ لے کر جاؤ وہ شخص اپنے سات بیٹوں کو ہتھیار لگا کر سجا کر باہر آیا ہے مکہ سے اور حضور کو لے کر گیا ہے اعلان کرتے ہوئے کہ محمد میری امان میں ہے اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے مطمی بن عدی دنیا سے چلے گئے بغیر اسلام لائے جیسے ابو طالب دنیا سے چلے گئے بغیر کلمہ شہادت زبان سے ادا کیے لیکن احسان ابو طالب کا بھی ہماری گردنوں پر ہے دس برس تک وہی سہارا بنے ہیں انہوں نے ہی پروٹیکشن دی ہیں وہ خاندانی اگر یہ سہارا موجود نہ رہتا تو شاید اس سے بہت پہلے اقلام ہو جاتا اسی طرح مطمی بن عدی کا بھی احسان ہے اس نے امان دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مکہ میں اگر آپ رہے اس کے بعد تین برس تقریباً تو اس کی امان میں رہے اس کی پروٹیکشن تھی پھر جب وہ فوت ہو گیا بغیر امان لائے غضوہ بدر میں جب ستر قیدی تھے مکہ والوں کے حضور کے پاس حضور نے فرمایا تھا اگر آج مطمی بن عدی زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا میں ان ستر کے ستر کے قیدیوں کو چھوڑ دیتا اور کوئی بھی اس کا فضیہ نہ لیتا اتنا بڑا احسان معنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ مکی دور کا یہ تذکرہ یوں سمجھئے کہ اس پر ختم ہو رہا ہے کہ چار ادوار ہیں ریولیوشنری پروسس کے جو ان بارہ سالوں میں پورے ہو گئے دعوت توحید کی دعوت تنظیم رسالت کی بنیاد پر تنظیم ابھی وہ بیعت مالا مرحلہ نہیں آیا تربیت جس میں سب سے اہم حصہ ہے آخرت کا یقین پیسیو ریزسٹنس مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ سبر کرو سبر محض اسمرو یا علی آسر فَإِنَّا مَعْدِكُمُ الْجَنَّةِ بیعتِ اقبعِ ثانیہ ہوتی ہے جو تمہید ہے ہجرت کی اس وقت جو تقاریر ہوئی ہیں حضرتِ عباس تک ایمان نہیں لائے تھے حضور کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انسارِ مدینہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں اس بات کو جان لو محمد ہمیں بہت عزیز ہیں ہمارے انتہائی محترم ہیں ہماری آنکھوں کا تاراں ہیں اب تک ہم نے ان کی پوری حفاظت کی چونکہ بنی حاشم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت جاری رکھی تھی اب اگر تم انہیں اپنے ہاں لے کر جانا چاہتے ہو تو جان لو کہ تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر اور اگر اس کی حمت نہیں پاتے تو ابھی جواب دے دو لیکن انسارِ مدینہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا تن مندھن نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہیں اگر حضور ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے جائیں تو ہم ان کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں اس وقت وہی حضرت سعید ابن زرارہ کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ بھی انسارِ مدینہ کو متنبع کرتے ہیں کہ لوگوں اچھی طرح سمجھ لو ایک بہت بڑی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں محمد کو دعوت دینا اور ساتھ لے کر جانا سرخ و سیاہ آنڈیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہیں معلوم ہوا کہ جو کچھ ہوا وہ اندھیرے میں نہیں ہوا پوری طرح سمجھ کر ہوا پوری حقیقت کو جاننے کے ساتھ ہوا جو ذمہ داری انسارِ مدینہ نے سبھالی اور اٹھائی اس کو پورے طور پر سمجھ کر اس کے نتائج اور عواقب پر نگاہ رکھ کر اٹھائی بارحال یہ سن بارہ نبوی میں جو بیعتِ اقبعِ ثانیہ ہوئی یہ تمہید بن گئی حجرت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی تھی مدینہ کی طرف حجرت ایک ایک کر کے قافلے جا رہے ہیں صحابہ کے اور وہ حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں خود منتظر رہے یہ نکتہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں رسول جس جگہ پر مموز کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر وہاں سے ہل نہیں سکتا یہی بس کچھ جلدی جلدی کا معاملہ کیا تھا حضرتِ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے بغیر چھوڑ کر چلے گئے تو اس پر آپ کو معلوم ہے پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے وہ استغفار کیا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین پھر وہ مچھلی نے انہیں اگلا ہے ساحل پر وہ سارا معاملہ اسی وجہ سے حضور منتظر رہے اور اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں اس سے آپ کو سیرت کا ایک اور پہلو سامنے آئے گا حضرتِ ابو بکر نے اپنے طور پر بغیر حضور کو بتائے دو اونٹنیاں اس کے لئے تیار کی خوب کھلا پلا کے فرما کر لیا کہ جب ہمیں جانا ہوگا تو ظاہر بات ہے تعاقب ہوگا تکڑی اونٹنیاں ہوں گی جاندار ہوں گی تیزی کے ساتھ ہم جا سکیں گے اور حضور سے پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آئی حضور اجازت آئی آپ فرماتے تھے نہیں ابھی اجازت نہیں آئی حضرتِ عائشہ فرماتی ہے بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت کہ ایک لوگ ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے ہیں اپنے چہرے کو ڈھاپے ہوئے ہم حراد ہوئے یہ دوپہر کے وقت عرب میں کہیں جانا کسی کو وزٹ کرنا یہ اس وقت ہی سے بہت ہی یعنی غیر معمولی اور مایوب بات سمجھے جاتی ہے قیلولہ جو ہے وہ عرب کے مزاج میں ہمیشہ سے ہے بہرحال بہت ہی غیر معمولی بات تھی حضور تشریف لائے آپ نے فرمایا اجازت آگئی ہے حضرت عبو بکر خوش ہوئے اور جیسے کہ کوئی شخص جو کسی نے کوئی محنت کی ہو پھر وہ اپنے اس محنت کے اوپر اسے کوئی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت کے لئے تیاری کی ہوئی ہے میں بتاؤں گا حضور کو کہ میں نے دو اوٹنیاں تیار کی ہوئی حضرت عبو بکر نے فرمایا کہ حضور میں نے دو اوٹنیاں تیار کی ہوئی حضور نے توقف فرمایا اور پھر یہ فرمایا اچھا ایک اوٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت عمر رو پڑے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ جسم اور جان اور یہ مال آپ کے سوا کسی اور کے لیے ہیں آپ میرے ساتھ بھی یہ مغایرت مرد میں ہیں لیکن یہ غیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی انتہائی گہرے دوست جو یار غار اور رفیق راہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مغیت میں مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں زبان مبارک پر وہ دعا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں گویا کہ اسی ہجرت کی تمہید کے طور پر آپ کو تلقین فرما دی گئی تھی رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی ملدنک سلطان النصیرہ پروردگار مجھے جہاں داخل فرما رہا ہے وہ صدق اور صداقت اور راستی کا داخلہ ہو اور جہاں سے تُو مجھے نکال رہا ہے مہاں سے میرا یہ نکلنا بھی راست بازی اور صدق پر مبنی ہو اور اے رب مجھے اپنے خاص خدانہ فضل سے وہ غلبہ اور قوت اور اقتدار اتا فرما جو اس مشن میں میرا ممد اور معامل ہو جو تُو نے میرے حوالے کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین شب و روز غار سور میں چھپے رہے ہیں اس وقت وہ مرحلہ بھی آیا ہے کہ کھوجی بلکل اس کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے لیے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اندیشاناک ہو کر گھبرائے ہوئے یہ فرماتے ہیں عرص کرتے ہیں کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال لی تو ہم دیکھ لیے جائیں گے ہم پکڑے جائیں گے لیکن وہ صبر گوہ صبر و صبات و استقامت اور جس کو کہ اللہ کی ذات پر یقین کامل حاصل تھا معیت خداوندی جس کی قوت کا اصل راست تھی وہ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معانا نہیں گھبراؤ نہیں کسی رنج اور غم کا کوئی موقع نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا رفیق ہمارا مددگار ہے یہ مولانا منادر حسن گیلانی کا میں حوالہ دے دوں آپ کو ان کی ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے النبی الخاتم لیکن سیرت کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں زقیم ان پر بھاری ہیں ایسے علمی نکات اس میں ہیں جو آپ کو شاید بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملیں گے انہوں نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ یوم تائف جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی حیاتِ طیبہ میں اب تک گویا کہ اللہ نے حضور کو دشمنوں کے حوالے کر رکھا تھا کہ جیسے چاہو ٹھوک بجا کر دیکھ لو ان کے سبر کا امتحان لے لو ان کے سبر و سبات اور استقلال ظاہر بات ہے اگر یہ امتحان نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ محمد میں کتنی استقامت ہے کتنا صبر ہے کتنا استقلال ہے وہ تو جب ہر طریقے سے انہوں نے ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تو معلوم ہوا نا تو لیٹن تائف کے دن میں جو آخری کلائمکس آ گیا ہے اور اس کے بعد حضور کی زبان پر بھی وہ فریاد آ گئی ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کے بعد سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے خصوصی اسی پروٹیکشن کا ایک مذہر سامنے آئے گا کہ آپ ہجرت کے لئے نکلے ہیں اور حالانکہ گھراؤ کیا ہوا تھا لیکن کوئی دیکھ بھی نہیں سکا آپ نکل گئے یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن ہے گار سور میں ہے تو دھوننے والے این اس کے مو تک دہانے پر پہنچ گئے ہیں ذرا سا بھی اگر کچھ جھانک کے بھی دیکھ لیتا تو حضرت ابو بکر اندر سے کہہ رہے ہیں حضور سے کہ حضور اگر کسی نے ذرا سا اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے اور حضور فرمارے لَا تَحْزَنِنَّ اللَّهَ مَعَنَا غَرَاؤ نَي اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے موجزے سے نجات دی ہے اس وقت کہ وہ ایک کبوتری نے آکے وہاں انڈے دے دیئے ہیں اور ایک مکڑی نے جالا تن دیا ہے تو ابو جہل نے کہا جبکہ کھونی جو لے کر آ گیا تھا وہاں تک اور ان کا پاگل ہوا یہ دیکھو یہاں پر جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا اور انڈے دیئے ہوئے کبوتری نے یہاں سے کوئی انسان گزر سکتا ہے جیازہ وہی سے واپس ہو گئے لیکن سن سات میں آپ نے عمرہ کیا ہے عمرہ قضا سن چھے میں صلحہ دیبیاں ہوا آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا رمضان میں لیکن آپ نے حج نہیں کیا سن نو میں بھی آپ نے حج نہیں کیا حضرت ابو بکر کی عمارت میں قافلہ حج بھیج دیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر سال حج کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے نہیں لگے ہوئے دنیا ہی کمانے میں حلال سے حرام سے بس ہر سال حج کر لیا تو گویا کہ ساری حرام خوری جو ہے وہ پاک ہو جائے گی ذریعے سے ہمارے تصورات یہ ہیں حضور کی ساری توجہ ہے اس اپنے مشن پر دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے ورنہ حضور سے زیادہ کس کو خواہش ہوگی حج کرنے کی سن آٹھ میں حج نہیں کیا سن نو میں حج نہیں کیا سن دس میں کیا سن دس میں جب حج کیا ہے آپ نے تو اپنا وہ خطمہ دیا اے مسلمانوں یہ بڑا تاریخی خطمہ ہے حجت الویدہ کا بنیادی جو امور تھے اپنی دعوت کے وہ پھر اثر نو واضح کیے آخر میں ایک سوال کیا اللہ البلغتو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور یہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ حضور کے ایک سوال کے جواب میں صاحبہ نے تین باتیں کہیں بلکہ ایک روایت میں چار ہے ہم کہا ہے اے نبی آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا پیغام کا حق ادا کر دیا ہماری خیرخائی کا حق ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے جو پردے ہیں اندھیارے انہیں چاک کر دیا تین مرتبہ حضور نے سوال کیا تین مرتبہ جواب لیا پھر آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف انگوشت شہدت سے اشارہ کیا تین مرتبہ پہلے آسمان کی طرف اشارہ پھر لوگوں کی طرف سوال آپ کا مجمع تھا یہ تصور کیجئے بائیس برس پہلے ایک تنہا آدمی کھڑا ہوا تھا دعوت لے کر اسے مجنوع کہا گیا شاہر کہا گیا شاہر کہا گیا پاگل کہا گیا مسہور کہا گیا ساہر مسہور شاہر کذاب نہ معلوم کیا کیا کچھ کہا گیا اکیل آدمی اور کل بائیس برس بائیس برس بھی کون سے قمری جو ہمارے اکیس بنے اور انقلاب عظیم سوا لاکھ کا مجمع سامنے ہر خطبہ دے رہے اَلَا أَحَلْ بَلَّغْتُو اِنَّا نَشْهَدُوا اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الْرِسَالَتَا وَادَّهَتَ الْأَمَانَتَا وَنَسَاتَ الْأُمَّتَا وَكَشَبْتَ الْغُمَّتَا اب آپ فرماتے ہیں اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تو بھی گوا رہے اس کو میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف وہ بارے گران جو میرے کندے پر آیا تھا اے اللہ گوا رہے یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا میرا فرض منزبی ادا ہو گیا یہی گواہی اللہ تعالیٰ کے رسول قیامت کے دن دیں گے فَكَیْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجَيْنَا بِقَعْلَا هَا اُولَاءِ شَهِدًا ہر امت کے رسول کھڑا ہوگا پہلے ٹیسٹیفائی کرے گا پروزیکیوشن ویٹنس کی حیثیت سے اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا now they are responsible they are accountable وہ جواب دے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا نہیں وہ گواہی آپ لے کر گئے اس دنیا میں اَلَا حَلْبَلَغْتُو اِنَّا نَشْهَدُوَ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَتَا وَعَدَیْتَ الْأَمَانَتَا وَنَسَاتَ الْأُمَّتَا وَقَشَفْتَ الْغُمَّتَا اللَّهُمَّ شَد اللَّهُمَّ شَد اللَّهُمَّ شَد اے اللہ تم بھی گواہ رہے اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا اب یہ بوجھ میرے کندے سے اتر کر تمہارے کندوں پر آگیا ہے اب تمہیں پہنچانا ہے جو یہاں ہے ان کے ذمہ ہے پہنچانا ان کو جو یہاں نہیں جو یہاں نہیں ہے میں وہ پوری نوہ انسانی بھی شامل تھی جو اس وقت دنیا میں موجود تھی اور وہ پوری نسل انسانی بھی جو قیامت تک دنیا میں آئے گی اس لیے کہ وہ آیت میں آج بھی آپ کو سنا چکا مَارْسَلْنَاكَ اللَّهُ قَافَتَا لِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے پوری نوہ انسانی کے لیے تو ابھی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے ابھی تو ایک ملک ہے جس پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرہا ہے دین کا غلبہ ہوا صرف جدیرہ نمائے عرب پر ابھی تو تمہارے لیے بہت محنت اور مشقت کا میدان ہے اب یہ بوجھ میرے کندے سے اتر کر تمہارے کندے پر آ گیا ہے اور یہی نکتہ ہے اس میں قدم قدم پر موجزہ ہو سکتا تھا حضور کے لیے لیکن آئندہ امت کے لیے موجزے کیسے ہوتے موجزے تو نبی کے لیے ہیں رسول کے لیے ہیں جبکہ امت کے ذمہ یہ آنا تھا کام کہ بقیہ پوری نوہ انسانی تک پورے عالم انسانی تک دین کی تبلیغ اور دین کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے یہ مشن امت کے حوالے کر کے غزوہ حجت الودا کے شاید تین ایک مہینے بلکہ تین مہینے سے کم ہے عرصہ جو حضور اس دنیا میں رہے ہیں پھر آپ کا وہ مرض وفات ہوا ہے اور اسی میں پھر وہ کیفیت کہ آپ کے الفاظ آخری جو زبان مبارک پر تھے اللہم فی رفیق العلاء اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعد حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن ہوتا ہے آپ کا کام پورا ہو گیا آپ واپس آنا چاہیں تو ابھی آ جائیں ابھی اور دنیا میں ٹھہرنا چاہیں تو اور ٹھہر لیں یہ آپشن حضور کے سامنے بھی آیا حضور نے پھر خطبہ بھی دیا تھا ایک روز مرض وفات میں ذرا سی جب آپ کو تھوڑا سا ریلیف ہوا تھا باہر آپ آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حکم کے مطابق امامت فرما رہے تھے اور صحابہ اکرام ان کی امامت میں نماز ادا فرما رہے تھے حضور تشریف لائے حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن حضور نے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ نماز جاری رکھو اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی اس کے بعد آپ نے خطبہ اشارت فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں قبول کر لے اور چاہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے یعنی عالم اخروی کی نعمتیں انہیں اختیار کر لے تو بندے نے جو کچھ رب کے پاس ہے اسے قبول کر لیا حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر رو پڑے اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود اپنی بات بیان فرما رہے ہیں اور آپ نے ہم سے جدائی اور رفیقِ آلہ کی طرح مراجعت کا فیصلہ کر لیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسال یقیناً امت مسلمہ کے لیے صحابہ اکرام کی جماعت کے لیے ایک انتہائی رنج و غم و رندوح اور سب میں کی بات تھی وما محمد اللہ رسول اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کر گی حضرت عمر بھی ہیں ان میں سے جب خبر یہ بڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے انہوں نے تنوار پھیل گیا بیٹھ گیا اب کس کے لیے جنگ کر گیا تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط رویہ ہے گریفت ہو رہی ہے ہر ایک کے اوپر گریفت ہو گی پہلی گریف محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم لے سنکہ بن نمبر شاہی تو حضرت عمر بارہ حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں ان پر بھی گریفت ہو رہی ہے وما محمد اللہ رسول اور محمد کچھ نہیں ہے سوال جو وہ اللہ کے رسول ہیں وہ معبود تو نہیں ہے تم ان کے لیے تو جہادی کر رہے ہیں تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہیں دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے محمد کی حیثیت کیا ہے وہ تو اللہ کے رسول ہیں وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل الرسول اور ان سے پہلے بہت سے رسول گدر چکے افائی ما تھا تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے او قتلہ یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں انقلبتو ملا قابکن تو کیا تم اپنی ایڈیوں کے بر لٹ جاؤ گے یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے وما ینقلب الا آقبہ فلیدن اللہ شایع اور جو کوئی بھی اپنی ایڈیوں کے بر لٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وصید اللہ شاکرین ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو حضرت عمر کیونکہ جذباتی انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں تقریبا یہی کیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دو گا اس کا وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے وہ یارِ غار ثانیِ اسلام و غار و بدر و قبر وہ آئے ہیں ان کے لئے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اب حضرت عائشہ بیٹی ہے حضرت ابو بکر کی وہ سینے گئے حجرے میں جا کر چہرے مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کے پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی اب تو حیات جاویدانی آپ کو حاصل ہو چکی پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَائِمْ مَاتَوْ قُتِلًا قَلَبْ تُمَا لَا عَقَابِكُمْ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اتنا اثر ہوا یہ عظیمت تھی حضرت ابو بکر کی بہت بلند مقام حضرت ابو بکر کا وَمَا كَانَ النَّفْسِ نَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِعْزْنِ اللَّهِ اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے کتابم مُعَجْنَا وہ تو لکھی ہوئی شئے ہیں عجلِ مُعِيَن کے ساتھ ہر ایک کا وقت ہے Death is the best guard آپ کا باڈی گارڈ جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے موت کا وقت جب ہے تب ہی آئے گی اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لانی سکتا لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے وَمَا كَانَ النَّفْسِ نَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِعْزْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجْجَلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا جو کوئی دنیا کا عجل و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں یہ سورہ مقرآ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا اور جو واقعیتا آخرت کا ثواب چاہتا ہے بدلہ چاہتا ہے جزا چاہتا ہے اپنی عمال کی ہم اس میں سے اس کو دیں گے بس مجزی شاکرین اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے لیکن ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن امت کے حوالے کر کے گئے تھے اس کی تکمیل نہایت اہمیت کی حامل تھی چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آن حضور نے جو نظم جماعت قائم فرمایا تھا اس کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ کتنا پختہ نظم جماعت تھا کہ فوراں ہی مشوروں کے تمام مراحل تیپ آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھایا تھا اور جنہوں نے سترہ نمازیں حضور کی حیات دنیا بھی کے دوران مسلمانوں کو امام بن کر پڑھائی تھیں انہیں کی خلافت پر امت کا اجماع ہو گیا حضرت ابو بکر بلا شبا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ جان لینا چاہیے کہ مقام صدیقیت مقام نبوت سے بہت قرب رکھتا ہے بلکہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ المعروف بے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان کا قول تو یہ ہے کہ حقیقت صدیقی زل حقیقت محمدیست مقام صدیقی در حقیقت مقام نبوت کا زل اور سایہ ہے چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کل ڈھائی سالہ خلافت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نمائ عرب میں جس انقلاب کی تکمیل فرما گئے تھے اس کے اثر نو استحکام کا عمل بتمام و کبال پورا ہوا تاریخ عالم میں جتنے انقلابات آئے ہیں ان سب میں آپ کو ایک بات قدر مشترک کے طور پر ملے گی کہ انقلاب جب اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے اس وقت انقلاب دشمن طاقتیں کونوں کھدروں میں دبک جایا کرتی ہیں منتظر رہ لی ہیں کہ پھر جب بھی موقع ہو وہ سر اٹھائیں اور انقلاب پر حملہ آور ہو اور اسے ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ یہی عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراں بعد ہمیں جزیرہ نمائ عرب میں ہر چہار طرف نظر آتا ہے بلکل ایسے سما بن گیا کہ جیسے فرمایا گیا تھا کہ ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج حضور کے انتقال کے بعد عارضی طور پر منظر یہ سامنے آیا کہ جیسے یخرجون من دین اللہ افواجہ کا معاملہ ہو گیا لوگ فوج در فوج اللہ کے دین سے نکلنے لگے ایک جانب نبوتِ کازبہ کے دعوے دار جھوٹے بدعیانِ نبوت کھڑے ہو گئے اور ان کی دعوت پر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا دوسری طرف ایک کثیر تعداد میں لوگ زکاة کا انکار کر کے کھڑے ہو گئے ہم توحید کی گواہی دیں گے رسالت کی گواہی دیں گے نماز بھی قائم کریں گے لیکن زکاة ادا نہیں کریں گے یہ دو چیلنج تھے نظامِ خلافت کے لئے اس کے اس پس منظر کو ذہن میں رکھئے عرب میں کبھی کوئی مرکزی حکومت تھی ہی نہیں لہذا وہ لوگ عادی نہیں تھے اگر کوئی حکومت پہلے ہوتی تو کوئی ٹیکس ہوتے پہلے کوئی عادی ہوتے ہو تو وہاں پر تو کوئی نظام تھا ہی نہیں انہیں زکاة بہت بھاری لگ رہی تھی ہم سے یہ لیا جا رہا ہے ہماری آمدنی کا ایک حصہ یہ بہت انہیں کھل رہا تھا شاک گزر رہا تھا اسی طریقے سے عرب کی صورت یہ تھی کہ پورا ملک تخصیم تھا قبائلی اور ہر قبیلے کا سردار گویا کہ اپنے علاقے کا وہ بے تاج بادشاہ تھا جیسے آپ کو معلوم ہے افغانستان میں طالبان کے آنے سے پہلے وارلورڈز مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے پھاٹک لگا لیے اپنے علاقے بنا لیے ہر ایک اپنی جگہ پر میں خود یہاں کا مالک ہوں ایک مختار ہوں اور اب طالبان کے خاتم ایک بعد دومارہ وہی صورت پہ دا ہو گئے اب انہوں امان ختم ہو چکا ہے وارلورڈز ہیں ان کے اپنے علاقے ہیں تو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ دبک تو گئے تھے جب ان کی پیش نہیں جا رہی تھی جب وہ مجبور ہو گئے تھے انہوں نے اطاعت قبول کر لی تھی اسی لیے ان کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا قالت العراب و آمنہ یہ بددو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے لم تومنو تم ایمان نہیں لائے ہو وَلَا تِنْقُولُوا أَسْلَمْنَا یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے ہم اسلام لے آئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یہ سب کا معاملہ نہیں تھا لیکن اکثر کا معاملہ تھا ان میں مومنین صادقین بھی تھے لیکن اکثر کا معاملہ یہ تھا یہی وجہ ہے دیکھئے جیسے قرآن مجید کی صورت نازل ہوئی تھی تکمیل انقلاب کے بعد اِذَا جَا نَسْلُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ جب اللہ تعالیٰ چینست اور مدد آگئی اور فتح حاصل ہو گئی اور حضور کو اور صحابہ کو جزیدہ نمائِ عرب کے اندر غلبہ حاصل ہو گیا اب لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں اطاعت قبول کر رہے ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لیکن نوٹ کیجئے حضور کے انتقال کے بعد جو یہ دو کاؤنٹر ریولیشنری بومنٹس اٹھیں ایک جھوٹے متعیانِ نبوت اور ایک منکلینِ زکاة ان کے نتیجے میں تقریباً تُو پورا عرب درطد ہو گیا اب فوج در فوج وہ اللہ کے دن سے نکل گئے یہاں تک کہ اسلام صرف ملکِ حجاز تھوڑا سا علاقہ اس کے بھی بڑے شہروں تک محدود رہ گیا یہ خطرناک صورتِ حال تھی جس سے کہ حضرتِ ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ روکو سابتہ پیش آیا وہ اگرچہ ایک بڑے نحیف الجسم بڑے رقیق القلب انسان تھے بہت رحیم اور شفیق حضور کی شخصیت کا اکسِ کامل تھے جیسے حضور کی سب طبیعت میں نرمی، رکتت، شفقت، محمد ایسے ہی ان لیکن جب ذمہ داری کب ہو جایا ہے چیلنج آیا ہے تاریخ کا اس وقت معلوم ہوا کہ ان کی تو شخصیت آہنی ہے بڑی قوی بہت مضبوط ان کا عاظم ان کی حمد ان کا استقلال ان کا اللہ پر توقل اس موقع پر میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ مسئلات کا تقاضہ ہے کہ کئی محاذ نہ کھولی یہ بیک وقت مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہے حضور کا انتقال کی وجہ سے پھر حضور نے ایک جیشِ اسامہ تیار کیا تھا ہم نے چاہتا کہ آپ اسے روک دیں آپ نے کہا نہیں جو لشکر حضور نے تیار کیا ابو بکر اسے نہیں روکے گا وہ گیا پھر جو مدعیانِ نبوت ہوئے وہ تو یقیناً کافر ہو گئے لہذا ان سے بھی قتال کرنا پڑے گا کم سے کم منکرینِ زکاة کے زمن میں نرمی کی جائے انہوں نے کفر نہیں کیا کلمہِ شہدت پڑھتے ہیں نماز کا انکار نہیں کیا زکاة کا بھی انکار نہیں کیا یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے اپنی زکاة جمع کریں گے اپنے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیں لیکن حضرتِ ابو بکر اور یہاں تک کہ حضرتِ عمر نے مشورہ دیا یہ مسئلہ کا تقاضہ ہے کہ مانعینِ زکاة کے ساتھ دربی کی جائے حضرتِ ابو بکر میں فرمایا عمر تم ایامِ جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے بڑے مضبوط تھے بہت طاقتور تھے خدا کی قسم اگر یہ زکاة میں حضور کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کو باننے والی رسی بھی دیتے تھے اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا اس لیے کہ ایوب الدل الدین وانہائی کیا دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں ابو بکر کے جیتے جیئے نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر جو کہ صدیقیت بہت عالی مقام ہے نبوت کے بعد کا درجہ صدیقین پھر شہداء پھر صالحین اور یہ ہے صدیق اکبر افضل البشر عباد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر نے سندیق سنیڑ سال کے اندر اندر دونوں فتنوں کی سرکو بھی کر دی گئی کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب دوبارہ اس میں ہزاروں صحابہ اکرام کی جانے گئی ایک جنگ جنگ یمامہ مشہور ہے مسیلمہ قذاب کے خلاف پانچ سا حفاظ اس جنگ میں شہید ہو گئے تشویش ہو گئی کہ اگر حفاظ جو ہے اس طرح شہید ہو گئے تو کہیں قرآن گم نہ ہو جائے زائنہ ہو جائے کتابی شکل میں تو تھا ہی نہیں وہ تو سینوں میں محفوظ تھا اس لیے تجویز پیش کی گئی جب اسے کتابی شکل میں جیسے کتاب دو جل کے گتوں کے ماہ بین ہوتی ہے ماہ بین نے دفتین مرتب کر دیا جائے تب یہ کام کیا گیا بہرحال پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس ابھی انقلاب صرف عرب میں آیا تھا اور عرب ہی کے اندر سے کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس ابری جھوٹی نبوت اور مانعین زکاة کی شکل میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عظیمت کا ثموت دیتے ہوئے ان دونوں مومنٹس کو کچل کر رکھ دیا اور انقلاب اسلامی کو اثر نو کنسولیگیٹ کر کے پھر قیادت حکم خداوندی کی نوز سے کہ ان کے انتقال کا وقت آ گیا تو حضرت عمر فاروق کو نامزد کر کے ان کے سپن کر دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اس احساس کے تحت کے ایک روز اللہ کے سابقے کھڑے ہونا ہے محاسبے کے لیے ایک عجیب قیفیت میں کہا کرتے تھے کاش کہ میں درخ پرچہ چاہتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے حساب کتاب نہیں ہے کاش کہ میں گھاس کا ایک دن کا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے وہ سوک جاتی ہے تو آگ میں جلا دی جاتی ہے بات ختم ہو جاتی ہے حساب کتاب نہیں ہے کہنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید بھی کہتا ہے سورہ امی تسالون جو ہے اس میں یہی تو نفذ آیا ہے آخری آیت کیا ہے یقول الكافر یا لیتنیکن تو ترابا ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا اور فارسی میں ایک شاعر نے کہا ہے کیفیت کیا ہوگی کہ ہر انسان کہے گا مرائے کاش کہ مادر نہ زادے کاش کہ میری مانے مجھے کبھی جنہ نہ ہوتا یہ ہے وہ ذالکہ ہوا الخسران المبین ان الانسان لفی خسر یہ ہے ہیومن ٹریجیڈی